جی ناظرین پروگرام کے حصے کو دوبارہ آپ کو اس حصے میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے سلسلے کو جہاں منقطع کیا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے اور اس میں ہم نے آپ کے لئے ٹیلی فون لائنز اوپن کر دیں آپ کی بھی ہمیں آرہ جو ہے وہ قیمتی آرہ درکار ہوگی آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مستفید کر سکتے ہیں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا میں نے ارز کیا تھا کہ اگر آپ آل سعود کی ہسٹری کو توجہ سے دیکھیں گے تو سرسری نگاہ بھی کوئی ایک طالب تاریخ کا دوڑائے گا تاریخ آل سعود پر تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ وہ ان یہودیوں کی نسل سے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے نکال دی گئے تھے لیکن وہ مجبوری کے تحت انہی علاقوں میں بظاہر کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ محفوظ رہ گئے اور وہ سلسلہ چلتا ہے اسی لیے یہ جو ہے ان کی ساری خاندانی اگر آپ تاریخ پر دیکھیں تو کسی ایک خاندان کے کسی ایک فرد نے بھی کوئی اچھا کام انہوں نے کیا نہیں اور ان کا پیشہ ڈاکو وہ رہزنی کا تھا اور لوٹتے تھے اور میں نے ارز کیا کہ ان کو جب حکومت ملی ایک نیا مذہب ایک نیا فرقہ امت مسلمہ میں فتنہ جو ہے وہ استعماری طاقتوں نے پیدا کیا سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ان کو اقتدار ملا پھر آگے چل کر کے ان کو تیل کی دولت ملی تیل کی دولت کو بھی یہی ڈرائیو کر رہے تھے یہی رہنمائی کر رہے تھے نتیجے میں انہوں نے آپ سوچئے کہ آل سعود کو اپنے ہی کرنسی کے ذریعے سے بیچتے ہیں تو پھر میں کہتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی اپنی سوچ ہے وہ بھی پیٹرول ڈالر ہو گیا اور پہلی دفعہ پیٹرول کو بھی ڈالر سے خریدہ اور بیچا جانے لگا اور نتیجے میں آج دنیا میں ڈالر جو ہے ایک سٹرانگ اگر آل سعود کی اسی ہسٹری کو دیکھیں کہ یہ پیٹرول ڈالر کیسے ہو گیا تو اس پہ آپ کو صاف یہاں کے ہسٹورین بتاتے ہیں کہ معاہدہ ہوا آپس میں کہ ہم آپ کی آل سعود کی حکومت اور خاندان کی بقا کے لیے بھرپور ہم سپورٹ دیں گے اور آپ کو تضمین کریں گے کہ آپ کی حکومت چلتی رہے گی اس کے بدلے میں آپ کیا کریں گے کہ تیل کی خرید و فروغ کا جو تعلق ہے وہ ڈالر سے کر دیں گے پیٹرول ڈالر یہاں سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا ابھی دیکھئے کہ اسرائیلی ایک باقیدہ جو تھنگ ٹینک ہے اس کے ایک سربراہ نے واضح طور پر بتایا کہ اگر آج ہم اپنی حفاظت کے لیے یعنی صحیحونی حکومت کی حفاظت کے لیے کوئی چارہ کریں تو یہی کریں کہ ایک کوالیشن تیار کریں عربستان کی سربراہی میں اور وہ کیا کریں کہ عالم اسلام میں ایک ایسا زبردست افتراق اور اختلاف ادا کریں کہ جس کے نتیجے میں ادھر سے جو ہمارے اصلی دشمن ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم امت مسلمہ آپس میں لڑ کر دست میں گریبان ہو کر خود ہی جو ہے مجموعی طور پر کمزور فناہ ہونے کی طرف چلے جائے یہ کالر کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ حلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون بہن کہاں سے جی میں میسیس طاہر بریڈفرز بول لیں جی میسیس طاہر فرمائیے میں یہ جانا چاہتی ہوں یہ جو امت مسلمہ کو نقصے بنا بنا کر دنیا میں تباہ کیا جا رہے ہیں اور ہمارے دشمن جو ہمیں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ نقصے بنا بنا کر تباہ کر رہے ہیں اور ہم آپس میں ہمارے علماء کرام بھی دہشت کردی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ علجے رہتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے منصوبوں سے ان کی نظر نہیں جاتی کیونکہ ویپن آف ماس دسٹرکشن کے بانے عراق کو تباہ کیا گیا تو ہمارا میڈیا اسی مقام پر کھڑا ہے بجائے اس پروپیگنڈا کو ڈیفیٹ کرنے کے کہ آپ لوگ اس طرح کسی ملک کو تباہ نہیں کر سکتے ہم اس کے خلاف کوئی آرگنائزیشن بنانے کے سب کو مل کا جب بہتر آپ کا موقف آ گیا اور اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں اسی کو اور یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے لوگوں کو آوینس ملے کہ دشمن جو اصلی ہے وہ آپ کے لئے کیا کر رہا ہے اور ہم جو درمیان میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کچھ ملہ وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت آل سعود چاہے یا نہ چاہے وہ بہرحال دجالی قوتوں کا حصہ بن گیا ہے اور امت مسلمہ کی تباہی کے لئے بلکل کینسر کا پھوڑا بن کر کے نقصان پہنچا رہا ہے امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے دشمن کو پہچان کر کے دوست اور دشمن کی تمیز اپنے اندر پیدا کر کے کوشش کریں کہ مظلوموں کے ساتھ ہوں اور ظالم کے مقابل میں کھڑے ہو جائے ہیں بہت خوبصورت یہ ہے گفتگو سلسلہ جاری ہے اور میں ایک مرتبہ پھر قبلہ کی جانے پاؤں گا کہ بات ساری ہو رہی تھی تمیدی گفتگو آپ نے فرمائی بہت خوبصورت انداز سے آپ لے کے جو ہے وہ پورے میڈلیز کا جو اتار چڑھا ہو ہے اس کو لے کر آگے آئے اور اب جہاں پر ہم اس جس نہج پکھڑے ہیں وہ ہے شیخ باقر نمر کی شہادت کے بعد کی حالات اس کی وقت بات کریں گے ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ جی سب سے پہلے پلیز اپنی ٹیلیویزن سیٹ کی آواز بند کر لیجئے جی ٹیلیویزن سیٹ کی آواز بند کر لیجئے جی بند ہوگی جی اسلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں حسد بہت رہا ہوں لوٹن سے حسد صاحب لوٹن سے خوش آمدید کہیں گے فرمائیے جی بیسکلی میرا ایک سوال ہے جی فرمائیے کیا ہم شہید باقر نمر کا جو کیس تھا اس کو باقاعدہ طریقے سے ہم لوگوں نے لڑنے کی کوشش کی سب سے پہلے دمیرا یہ سوال تھا جب ان کو سزا ہو چکی تھی تو کیا دنیا کے جتنے فرم اور فرم سے اس کو ہم نے باقاعدہ استعمال کیا کیا ہم اتنے ارگنائز تھے کہ ہم شہید کا کیس بہتر طریقے سے لڑ سکتے اور اس کے بعد شہید کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد کیا ہم دنیا میں وہ اپنا کیس اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے میرا چھال دوسری یہ ہے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم وہ لوگ جو چودہ سو سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ کاف سم کربلہ میں ہوتے تو کیا ہماری مجالس کیا ہماری تربیت اس لیول کی ہے کہ ظلم کے خلاف نکلنے کے لیے ہم تیار ہیں انفوچنٹلی جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم ایک پرسنٹ کسی احتجاج کے لیے پانچ پرسنٹ کر لے میکسیمم کسی احتجاج کے لیے باہر نکلتی ہے ہم تیڈیشنز میں بہت زیادہ مطلب ہو گئے ہیں کہ یہ مخصوص ہے کہ ہم نے اس کے اندر جا کے مجالس کرنی ہے کیا وہ کردار جو مولا حسین جا رہے تھے جس کے لیے انہوں نے پاک پردوں کو قربان کیا جب پاک خون کو قربان کیا کیا ہم وہ کردار بن سکے ہیں کہ آپ کے جو مظلوم کی حمایت کے لیے باہر نکلے اور آخر میں میں یہ آل سعود کے اوپر لانت ڈالتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیس جو ہمیں پروپر سکرپٹ کر کے اس کے اندر بھل جایا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس لیول کے کردار بن سکتے ہیں یا نہیں جزاک اللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ بالکل شہید نیمر کا کیس ہم لڑ سکے ٹھیک ہے موقف آگیا موقف آگیا موقف آگیا آپ کا جزاک اللہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ کون صاحب وہ کہاں سے احمد صاحب جرمنی سے بڑی مدد بڑی مدد بڑی مدد بڑی مدد بڑی مدد یہ جتنی بھی جتنے دنوں سے یہ پرابلم سن رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے مرض بڑھتا گیا جن جن دعا کی یہ مسلمانوں کی تکلیفوں پہ جو زور اللہ اللہ محب فرمائے ان لوگوں کو شعور عطا فرمائے چونتیس ملک لڑنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ایک مسلمان ملک کے لیے سفر آئی کر رہے ہیں تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے پہلے جتنے مسلمی ممالک ہیں ان کا حشر کیا ہوا ایک ایک بندے کو کیسے انہوں نے توڑا اور ان کے اردگرد ایک دائرہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے ہر طرح جگہ یہ کیوں عربوں کو پہلے اسلا بیچا کہ بھئی تیرا ساتھی جنہ مضبوط ہے تیرے سے تو لیلا اسلا یہ لے کے ایک دوسرے پر چاہی کرتے رہے اور اپنا بیجنس وہ چمکا کر انہی کے پیسے انہی کے جوتے انہی کے سر میں مارت گئے اور یہ سارا کبھی ان مسلمانوں نے پچاس جتنے چھپن ممالک ہیں کبھی بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچا کہ جو طاقتیں ہمیں توڑ رہی ہیں ہم سارے مل کر کیوں نہ ان سے بات کریں کبھی کسی نے نہیں بلکہ جو اپنے مفاد کے خاطر اپنے آپ کو شہنشاہ رکھنے کی خاطر دوسرے پورے کو تباہ کرواتے رہے قریب قریب ان کے اڈے ہر چیز بنوا دی اب ان سے خوف ہے کہ ایک سو داست سے زیادہ ان کے ہیں کہ اگر میں کسی کو روکا تو وہ کہے اس نے پہلے اس کے گردن کے اوپر آتھا تو بول کے دکھا احمد صاحب احمد صاحب آپ کا موقف آ گیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں پہنچے تھے اس سیچویشن پر جہاں پر شیخ نمر کی شہادت ہو جاتی ہے اور سعودی صاحب تمام چیز جانتے ہیں کہ کتنی آبادی سعودیہ کے اندر ہے اور کتنا پریشر آئے گا یہ تمام چیزوں کے جانتے ہوئے بعض اس کے اندر منجھے وے سیاستدان بھی ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا دیکھیں چند ایک مجھے تھوڑا تاریخ میں دوبارہ جانا پڑے گا اور پھر ابھی جو سوالات تھیں اس کے ساتھ سے میں اس کو دیکھیں ایک تو شیخ نمر کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ایک حجاز مقدس میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ ہم ایک خاص طور پہ ایک تقسیم کر لیں حجاز مقدس اور آل سعود برابر نہیں ہیں دو الگ الگ چیز ہیں دو الگ حقیقتوں کا نام ہے آل سعود کو مسلط کر دیا گیا سرزمین رسول خدا پہ کیونکہ سارے مسلمانوں کا پورے عالم اسلام کا ایک خاص کیونکہ وہ مقدس سرزمین ہے تو انہوں نے وہاں مسلط ہونے کے بعد آل سعود اس کا نام ہی بدل دیا کہ نہیں یہ عربستان نہیں ہے یہ حجاز مقدس نہیں ہے بلکہ یہ سعودی خاندان کا ملک ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ان کا نہیں ہے اور یہ ملک ہمیں اس کی بقا چاہیے ہم اس ملک کا احترام کرتے ہیں سرزمین کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم آل سعود کے مخالف ہیں تو یہ بڑا ایک ڈیویشن ہمارے لئے اہم دو ڈیفرنٹ چیز ہیں دوسری یہاں پہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایک شیخ نمر کی تھوڑ سے تاریخ میں چلے جائیں کہ وہ اس مقامی سرزمین کے رہنے والے وہ عربی زبان ہیں عرب ہیں عرب ہیں ایرانی نہیں ہیں اور انہوں نے جو کچھ قیام کیا تھا اور پھر ان کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی اپیل کی گئی تھی ہمارے بھائی جوسٹ نے سوال کیا تھا کہ آیا ان کا واقعی کیس صحیح فائٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا اور اس حد تک میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ کی برطانیہ ہی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہنڈری کورٹ بن نے اپنے انتخاب کے بعد جب بھی لیبر پارٹی کی پارٹی کانفرنس کے تقریر کی تو اس نے بقیدہ علی نمر کا محمد نمر کا نام تک لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ آواز پہنچا دی گئی تھی ہم لوگوں نے آواز پہنچائی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم پروپیگنڈے میں اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے کہ وہ لوگ اب ہم اکیسوی صدی میں پہلی مرتبہ ہم میڈیا پہ آئے ہیں پہلی مرتبہ ہم لوگوں کو موقع ملا ہے چودہ سو سال سے ہم سپریس تھے ظلم تھے بے انتہا زغط کے اندر تھے اب ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ ہم اتنے مضبوط ہو سکیں جتنے کہ ہمارے مخالفین ہیں تو بہرحال لیکن ہم آگئے ہیں ہم نے آواز ہر جگہ پہنچا دی تھی انٹرنیشنل پورٹ آف جیسٹس کے اندر بھی ہو چاہیے یورپین پارلیمنٹ میں ہو برطانیہ ہر جگہ پہ اپوزشن لیڈر کا کہنا اس بات کے علامت ہے کہ آواز پہنچ چکی تھی اب آئندرہ شیخ نمر کے گرفتاری سے لے کے شہادت اور شہادت کے فوراً بات کیا لات جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کو پہلے مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا ایک صرف سٹیٹمنٹ تھا ڈیڑھ منٹ کا جس کے پہلے اور بعد والے جملے یہ تھے کہ میں درخواست کرتا ہوں تمام اپنے شیعوں سے کہ وہ کسی بھی اہل سنت پہ کبھی بھی ظلم نہ کریں ہم ظلم کے سخ مخالف ہیں حتیٰ کسی کافر پہ ظلم جائز نہیں ظلم کرنے کی اہل بیت کی مانے والوں کو اجادت نہیں اگر ہم پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم ظالم کے مخالف ہیں ہم کبھی بھی عوام پہ ظلم کرنے کو جائز نہیں سمجھتے رواہ نہیں جانتے چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے عراق میں ہوں کسی بھی جگہ پہ ہوں ہم عام عوام کو خواتین کو مسورات کو بوڑوں کو بچوں کو مارنے کو جائز سمجھتے ہی نہیں تو اب شیخ نمر کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد پھر جب گرفتار کرنے کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی اور ان پر کیس کیا چلایا گیا کہ انہوں نے آل سعود کا نام لیا شہزادوں کا نام لیا نائف کا اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ ظالم ہے اور ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دے رہے جو ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں اسی طرح سے ہم جو شیعہ حجاز میں رہ رہے ہیں تو رسول خدا کے سرزمین ہے جزیرہ عرب تو وہاں پہ ہم قبول نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے ہمارے حقوق باقیدہ پامال کر رکھیں اور ہمارے حقوق غصف پر رکھیں ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا کیونکہ انہوں نے آل سعود کا نام لیا ہے شہزادوں کا نام لیا تو ان کو باغی قرار دیا گیا ان پہ کوئی کیس نہیں تھا ان پہ دشتگرد کا کیس نہیں تھا کہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا یہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے حتی یہاں تک کہ جب امریکہ نے کہا کہ ہم سال سے کردار ادا کریں گے تو ملک تو ان کو تقسیم کر لو ہم سعودیہ توڑ دینے کے لئے تیار ہیں تو شیخ نمر نے باقاعدہ پیغام یہ بھیجوایا کہ ہم ملک کے توڑنے پہ تقسیم کرنے پہ راضی نہیں ہیں ہم بغاوت نہیں چاہتے اب سب سے جو اہم چیز ہے کہ ان کو جب گرفتار کر لیا کہ ان کے خلاف کیسے چلا گیا تو ان کو باغی قرار دیا گیا کہ یہ آل سعود کے خلاف ہیں اس لئے باغی ہیں اور ان کو ملک ہے کیونکہ یہ آل سعود کے خلاف بولتے ہیں اس لئے ان کے باغی قرار دیا گیا جب باغی قرار دیا گیا تو پوری دنیا میں ان کے لئے مظاہرے ہونے لگے لندن سے لے کے پورے فالسک اور امریکہ کینڈا پوری دنیا میں ان کے لئے مظاہرے ہوئے اب مظاہرے جب ہو رہے تھے تو کیا ہوا کہ آہل سعود ان کو ان کا سرقلم کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ سنتالیس افراد تو شہید کیا گیا اور ابھی بھی دو ہزار کے افراد کے قریب افراد اس وقت ویٹنگ لسٹ میں ہیں جن میں ان کا بھتیجہ بھی شامل ہے جو سترہ سال کا تھا جس کے لیے انہوں نے کروسیفیکشن کا باقیدہ کروسیفیکشن کا باقیدہ کہا کہ ان کو دار پچڑھا جائے گا ہاتھوں میں بہت زیادہ پریشر بیڈ کرنے کی وجہ سے جنوری میں اعلان یہ کیا پیشلے ہفتے کہ اب ہم اس کو کروسیفائی نہیں کریں گے اس کا بھی ہم سرقلم کریں گے علی نمرد ہاں انیس برکے نہیں اب دیکھا جائے اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حالات ان کی شہادت یعنی ان کی گرفتاری سے لگے شہادت تک سب سے اہم جو چیزیں آپ ان کو جب گرفتار کر لیا گیا تو ان کی خلاف ان کے خواہ جتنے بھی ان کے حامی ہیں اور اگر وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں آل سعود نے یہ کیس چلایا ہم ان سب کو بھی سزا دیں گے جب پوری دنیا میں مظاہریں ہونے لگے تو پھر باقاعدہ توجہ کو باٹنے کے لیے مختلف جگہوں پہ ان لوگوں نے کچھ واقعات بھی کروائے جن میں سے شیخ ابراہیم زگزگی کا خود سے ایک واقعہ ناجیریا کے اندر بہت اہم واقعہ جس میں خود پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے اور ریاستیں ہیں لیکن بعد میں خود شواہد موجود ہیں کہ ناجیریا کی حکومت کو فون کر کے آل سعود کی طرح سے کہا گیا کہ شیخ ابراہیم نعمر کو گرفتار کیا جائے شیخ ابراہیم زگزگی کو گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر کیس چلا جائے اور ان کے اوپر بھی وہی کیس چلا جائے گا شیخ ابراہیم زگزگی بغاوت کا ملک کے خلاف انہیں بغاوت کی ہے جو شیخ نعمر کے خلاف چلا گیا چھیک ہے میں ایک آپ کی اجازت سے کال کو شامل سلام خاندر ہو گئے اب دوبارہ شامل ہو سکتے تو یعنی کہ ان کے ساتھ ابھی یہ اسی طرح سے رویہ رکھیں گے اب شیخ نعمر کی شہادت تک یہ تو سارے حالات ڈائیورٹ کیا گیا یہاں تک کہ مظاہر شیخ نعمر کے حمایت میں کم ہو گئے یا ختم ہو گئے حمایت میں کیس چل رہے تھے لیکن ایک مرتبہ بالکل شیخ ابراہیم زگزگی کی در ساری توجہ چلے گئے اور انہوں نے اچانک اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو جنوری کو شیخ نعمر کو شہید کر دیا آپ کی اجازت سے کال کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ پیر مولا 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 اشتیاغ بٹ صاحب فرمائیے علامہ صاحب آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام اور عبدی صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام اللہ پاک آپ کی تحفیقات میں اضافہ فرمائے اور پاک پر بر دیکھار خدایتی کو ترقیتہ فرمائے کہ اس سے اتنے دنوں سے یہ کیس دنیا کے سامنے رکھ دیا علامہ صاحب آپ سے اگزارش یہ ہے کہ بس چھوٹا سا دماغ ہے چھوٹی سی ذہنیت ہے کہ کیا ہم ہم سے مراد ہمشیہ چلو ہم دوسرے بائیوں کو نہیں کہتے کہ کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں زیادہ چلتے ہیں تھوڑے نہیں چلتے لیکن ہم لوگ اس طاقت یا اس نیچ پہ ہیں کہ ہم یکی یورپ میں بیٹھ کے کچھ ایسی الائنس بنائیں کہ جو آل ساہود کو کسی کٹیرے میں کھڑا کر سکے شیخ نمر کے قتل میں اور شکر کے ساتھ جتنے بھی لوگ شہید کی کیے گئے اور جو یہ ظلم کرتے ہیں کیا کوئی ہمارے پاس ایسی طاقت ہے یا جس وجہ سے ہم ان کو یورپین عدالت میں کھڑا کر جائیں کیونکہ میں آپ سے ایک بات کروں گا علامہ صاحب کے ہماری ایک الائنس بنی ہے نیشنل الائنس جو کشمیریت کے حوالے سے ہمارے بگبول بڑھ صاحب کا جو جستخاقی ہے وہ دلی کی تہار جیل میں ہے اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیا جائیں تو وہ کیس بھی دائر ہے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے گا ہم شیعوں کو ہم شیعوں کی بات کریں گے جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ ہمارا بھائی ہے وہ ظلم کے خلاف چلے گا ہمیں یہ طاقت ہے کہ ہم اس کوئی ایسا الائنس بنائیں جس میں یہ طاقت رکھ کے ہم آل سعود کو کسی یورپی یونین یا کہیں بھی کوئی دنیا کی عدالت وہ ہم کے ساتھ میں کھڑا کریں گے اور ان سے پروف مانگا جائے گے کہ تم نے ان کو کیوں قدر کیا ہے میں یہاں پہ ان کی صرف جواب میں جلدی سے بات کرتا چلوں کہ پچھلے ہی جمعیرات کو یعنی تاریخ ظاہراً سات تاریخ تھی سات جنوری کو سکوٹش پارلیمنٹ میں باقیدہ ہمارے ہی بعض برادران کی محنت اور کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے باقیدہ پاس کیا ہے کہ یہ ظلم کیا گیا ہے یورپین پارلیمنٹ نے ای ایو نے سریٹمنٹ دیا ہے وہ بھی ہمارے ہی برادران کی کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں انہوں نے سریٹمنٹ دیا ہے کہ دونوں طرف سے یورپین پارلیمنٹ میں اسکوٹش پارلیمنٹ نے باقیدہ پاس کیا کہ یہ زیادتی ہوئی یہ ظلم ہوا اور وہ ٹیرریسٹ نہیں تھے وہ پرامن تھے اور باقیدہ البتہ یہ کہ یورپین کوٹ آف جسٹس سے ایک ان کا کیس چلا جائے اس پر سوچا جا سکتا ہے اور اس پر کچھ برادران کام کر رہے ہیں جو وہ کلاہ ہیں ماہرین ہیں متخصصین ہیں اور ہم ان کے ذاتھ تھوڑا ہمانگی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آگے ڈیولپنٹس کیا ہوتی ہیں وہ لوگ قانونی پیچیدیوں کے تحت اس کو دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایک خوش آئین بات جو چاہتا ہوں کہ بتاؤں ہمارے ناظرین کے علمے بھی یقیناً ہے دیکھئے یہ ایک عظیم شہادت ہے اس شہادت کا سارا جو ذمہ ہے وہ اللہ نے بھی بندوں پہ نہیں چھوڑا ہے خود اس کا بھی ایک نظام چل رہا ہے بشک بشک وما کرو وما کراللہ واللہ خیر الماکرین اب اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ اس شہادت سے آپ دیکھئے کہ عالم تشیعہ تو ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا ہے نا دنیا میں کون سا ایسا شہر ہے کہ جس شہر میں دس بھی شیعہ ہوں اور انہوں نے احتجاج نہ کیا ہوں یہ ایک فیصد یا پانٹ فیصد کی ہمارے بھائی گفتگو کر رہے تھے ان کو تھوڑا سا موجودہ حالات پر ایک نظر ڈالنی ہوگی اور خالی پرے سغیر کے لوگوں پہ ہی نظر مت ڈالیں دنیا پھر میں آپ دیکھئے کہ سلمان رشدی کے اس کتاب کے بعد احتجاج کیا اور سب سے پہلے احتجاج سری نگر میں ہوا تھا انڈیا میں ٹھیک ہے اور اس وقت بھی شیخ نمر کی شہادت کا پہلا جو احتجاجی جو مظاہرہ تھا وہ سری نگر میں ہوا لیکن وہ ایک معمولی جگہ چھوٹی سی جگہ جو لوگوں کے اس میں نہیں آئی آپ سے گزارش یہ کہ آپ تھوڑا سا سوشل میڈیا میں دیکھیں کہ شیعوں کی کوئی طاقت نہیں ہے الیکٹرانک میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور جو بڑے بڑے مالدار ہیں زائینسٹ گروپ ان کے ہاتھ میں ہیں پھر یہ کہ ریال دینار درہم ڈالر پاؤنڈز یوروز ساری کرنسیاں جن پر لگی ہوئی ہیں ان کے مقابل میں شیعوں کی کوئی آواز میڈیا میں اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اس کے باوجود شیخ نمر کی شہادت پر جتنا احتجاج ہوا ہے اس پر مجھے کسی طرح کا ذرا برابر بھی خوف نہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس سے پہلے کسی کی بھی شہادت پر اتنا پرزور احتجاج نہیں ہوا لیکن یہ کافی بھی نہیں ہے یہ کافی بھی نہیں ہے مزید ہمیں آگے بڑھنا ہے رسوہ ہو رہے ہیں وہ ہوں گے کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جس خاندان کے اندر تشیعوں کے بارے میں ذرا برابر بھی مصبت سوچ نہیں تھی اسی خاندان سے عبداللہ کینگ عبداللہ کی بیٹی نکلے اور وہ آ کر کے علیل اعلان شیخ نمر کے حق میں بیان دے اور شیخ نمر کو کہے امیر الاحرار آزاد لوگا سردار آگا آزاد فری مین کے اس نے بتایا نہیں کہ وہ آزاد نفس رکھتی ہے جی ہاں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سوشیل میڈیا سے الیکٹرانک میں یہ ہدایت ٹی وی کیا ہے آپ نے جب سے شہادت کی خبر سنی لگاتار ہدایت ٹی وی کو سراپا احتجاج پایا ہے ہر پروگرام میں ہر اینکر نے ہر عالم دین نے ہر ایک نے بھرپور اور پھر دنیا بھر سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے لہٰذا ہم نا امید نہ ہوں بہت کچھ ہو رہا ہے اور بھی ہوگا یہ خود اتحاد جو پیدا ہو گیا ہے شیعوں کے اندر جو اتحاد جو پیدا ہو گیا ہے پھر شیعوں کے ساتھ میں کیوں ان لوگوں کی کوششوں کو نظرانداز کروں جو ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں برادران ہیں اہل سنت جماعت کے ہماری جو لگاتار اس ظلم کے خلاف ساتھ چل رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر اگرچہ کچھ جگہوں پر دبے لفظوں میں ہیں کھل کے جناب آل سعود کو آل یہود کہنے کے لیے آگے آگے ہیں اور آپ تعجب کریں گے کہ جہاں پر گڑھ ہے جہاں پر آل سعود نے بہت سارے پیسے خرچ کیا ہے جس میں ایک مدرسہ ہے اور اس انڈیا کے اندر کی بات کر رہا ہوں ایک مدرسے میں دو ہزار دو ہزار سٹوڈنٹس کے لیے بورڈنگ ہے اور یہ آل سعود کے فنڈڈ ہے وہاں کا امیر جو ہے وہاں کا مفتی وہاں کا جو ہے ایک مین اہم شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ آل سعود نے یہ کام کر کے ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق عالم اسلام سے منقطع ہو گیا ہے اور وہ اب اسرائیل کے اجنڈے پر عمل کر رہا ہے یہ بہت تبدیلی ہے بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ وقت آئے گا انقریب کے خود ہم دیکھیں گے کہ خاندان آل سعود کے اندر ایسا زبردست اختلاف اٹھے گا چل رہا ہے دیکھیں کنگ عبداللہ کے مرنے کے بعد دو دن ایک ریپورٹ کی مطابق دو دن اس کی موت کی خبر نہیں دی گئی کیونکہ اندر خاندان کے جھگڑے چل رہے تھے ان جھگڑوں کے خاتمے تک سلمان کی ہاتھ میں بیعت کرنے تک اور سلمان کے ہاتھ میں بیعت سب نے نہیں کی تھرٹی فور بیعت کرنے والے خاندان آل سعود کے افراد تھے ان میں سے سب نے بیعت نہیں کی اکثریت کا کر کے ان کو چپ کرایا گیا بہت سارے وعدے دیئے گئے اب جو یہ جو اقتصادی طور پر بھی آل سعود نیچے جا رہا ہے یعنی حکومت جو ہے ملکو تو شیئرز بیچا رہے ہیں تو اب وہ ان سب کی جو ریوینیو مل رہے ہیں وہ حکومت کرے کچھ کرو کچھ کم کرو کچھ خرچے کم کرو کچھ عیاشیہ کم کرو تو اب وہ جو پہلے سے مخالف تھے کہتے تھے کہ ہم تو آرام سے عیاشی کر رہے تھے تم نے آکے گھڑ بڑ کر دی تم نے آکے یمن پہ حملہ کر دیا تم نے آکے مسئبتیں اور بڑا دی تو یہ سب ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنی پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے ہمیں کبھی بھی ظلم کو دے کر کہ خاموش نہیں ہونا ہے لے بات کرتا ہے کہ شیخ نمر آدلہ مرہوم شہید شیخ نمر باقر النمر کی شہادت تک کی حالات اب ان کی شہادت کے بعد کیا دنیا میں ڈیویلیمنٹ سوری مولانا نے کافی اشارہ کر دی ہیں آلریڈی میں صرف اسی کے اندر چند چیزوں کا جہنا وہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اندازہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی شیخ شہید محمد شیخ باقر النمر کا جو خون اثر لائے گا ہمارا یہ اندازہ ہے کہ اسی سال دو ہزار سولہ کے اندر آل سعود کی حکومت کر جائے انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی بہت سے دنیا کے اندر خون اثر لے کے آئے ہیں دو آگست کو آیت المرہوم شہید سید عارف حسین الحسینی کی شہادت ہوئی زیادہ نے ان کو شہید کیا اور سترہ کو خود مارا گیا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بلکل قبلہ پروگرام کے آخری علمات ہیں تھوڑا سا اس پر بھی اراث حلال دے گا کہ اس کو بھی شامل کر لی جائے گفتگو میں کہ وہ جو ابھی پاکستان بار بار آل سعود کے قریندوں کی آمد میں اس کے لئے بہت اچھا پنی پورٹ ہایا بڑے آپ کی اس کا مطبع نظر ہے آپ کی بھی دیکھیں اس وقت سعودیوں کے پاس ڈیڑھ لاک فوج ہے اور وہ کئی محاذب میں نے کھوڑ چکے ہیں ان کا پانچ سال مکمل ہونے والے ہیں انہوں نے دائش کو بنایا اور بقاعدہ ان کو مسلط کیا شام کی حکومت گرانے کے لئے بشار کی حکومت گرانا چاہتے تھے اور دائش کو انہوں نے اس لئے بنایا تھا اور ان کے ارتحاد اس میں اسرائیل امریکہ ان کے ساتھ ہے کہ وہ دائش بنا کے وہاں پہ حکومت گرانا چاہتے تھے اور ابھی بھی حکومت گرانا چاہتے ہیں شام کے اندر ہی جو آتیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے وہ ایسکلیٹ کرے گی کوئی وہاں ہار مان کے پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ سب کی بقا کی جنگیں اگر بشار کی حکومت گرتی ہے تو پھر کئی اور حکومتیں گرتی ہیں اور اگر بشار کی حکومت نہیں گرتی تو جتنے بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان سب کے دیکھیں اسرائیل کے ایک بہت بڑے مفقر کا جو بیان اب بہت عام ہو چکا ہے ہر جگہ پہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے ایک کلپ ہے ڈھائی منٹ کا ڈھائی منٹ سے بھی کم کا کلپ ہے کہ ہم ایک پورا کا پورا اتحادیہ بنانا چاہتے ہیں کئی ممالک کا عرب ممالک کا ایران کے مقابلے میں اور چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو جنگ نہ کرنی پڑے ایران کے خلاف اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جنگ کرنے کے بعد تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف نہ لڑے کیونکہ پھر مسلمانوں کی حمایتیں ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہو جائیں گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک عرب ممالک کا ایک اتحاد بنا دیں حکومتوں کا ایران کی خلاف تاکہ اگر یہ آپس میں کسی طریقے سے جنگ کر لیں تو پھر زیادہ تر مسلمانوں کے ہمدردیاں عربوں کے ساتھ ہوں گی تو پھر ہم ایران کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک دشمن کی پوری پلیننگ چل رہی ہے اور وہ اس حساب سے تقریباً یہ تین سال پہلے انہوں نے یہ پلیننگ کی تھی منصوبہ بندی کی تھی جب وہ بشاہ کی احمد گرانے میں ناکام ہو گئے اس کے پاس یہ پلیننگ چل رہی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آل سعود جو ہے وہ مجبور ہے اور وہ سسکییں لے رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ بھی لڑ رہے ہیں پانچ سال سے ان کو پچھلے بجٹ میں ستانوے عرب دورکرم کو نقصان ہوئے ہیں اور اب وہ یمن میں جنگ شروع کر چکے ہیں پھر باقیدہ یہاں پہ آئے پھر آرمی جیف بھی گئے اور سب کچھ ہوا کہ آپ فوج دیں اور ابھی بھی جو وزیر خارجہ آیا تھا اور اب کل ان کا وزیر دفاع ہو پہ گیا کہ وہ کسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں یمن میں اگر زمینی جنگ کے لیے پاکستان ان کو فوج دے لے وہ ایک ہی سر مطالبہ کر رہے ہیں فوج دے لے اور پاکستانی عسکری جو قیادت ہے وہ سیاسی قیادت سے اس وقت اختلافی سے پاک پہ رکھتی ہے کہ ہمیں بھی کسی بھی مسلمانوں کے داخلی جنگ کے اندر اپنی فوج کو بھیجنا ہاں ہمارے لیے نہ مناسب ہے نہ پاکستان کے اپنے سالمیت کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی عالم اسلام کے لیے اچھا ہے کہ ہمارے دشمنوں کی تقویت ہوگی جس کے اندر پاکستانی سیاسی جو قیادت ہے وہ سرپٹا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسا نہ ہو کہ یہ سارے عرم ملکوں کا جو اتحاد بنا ہے یہ سارے ہمارا پیسہ بند کر دیں جو ہمیں یہ مدد دیتے ہیں یہ اربوڈ ڈالر کی جو مدد آتی ہے وہ ساری بند ہو جائے گی پھر لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں دس لاکھ سے زیادہ تقریبی چاہت بیس لاکھ تک ہوں لیکن دس لاکھ سے زیادہ پاکستانی سو حجاز مقدس میں ہیں مکہ مدینہ جدہ ریاض وغیرہ میں کام کر رہے ہیں یو اے ای میں عرب متحدہ عرب عمارات میں اور سارے کوئیت میں سب جگہ پہ پاکستانی موجود ہیں تو اب آیا وہ اس حد تک دھمکیاں دے کے کہ وہ سب کو واپس پاکستان پھیج دیں گے اور جو یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ دھمکی دے چکے ہیں کہ جو آپ کی ہم معاونت کرتے ہیں عربوڈ ڈالر کے حساب سے سالانہ وہ بند ہو جائے گی اگر تم لوگ ہمیں فوج نہیں دیتے پاکستان نے ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کے تو خطرہ ہے ہی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس اپنی فوج موجود ہے ہمیں یمن پہ زمینی حملے کے لیے فوج چاہیے جس کے لیے پاکستانی عسکری قیادت اس وقت اختلاف کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بار بار اس وقت پر قائل کر رہے ہیں کہ آپ فوج دیجئے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ حملہ کریں تو الحمدللہ پہلی مرتبہ ہم اتمنان رکھتے ہیں بائیس وقت پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے پہلے بھی بہرحال اچھے اور پورے دونوں طرح کہاتے رہیں ہمیں ہر عسکری قیادت سے اختلاف نہیں تھا اور نہ ہے موجودہ ہمیں عسکری قیادت کے اوپر کافی اعتماد ہے کہ یہ استعمال نہیں ہوں گے وہابی اور اسرائیلی ایجنڈے کے اوپر تو لیکن الحمدللہ اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑی بیداری ہیں شیعوں ہی میں نہیں بلکہ حل سنت میں بیداری ہے کہ آل سعود سے سب لوگ مترفیر ہیں اس وقت اور سب ایک تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر اب دو لشکر تیار ہوں گے دو فوجیں تیار ہوں گی ایک ہوگی اسرائیل کی حمایت میں ایک ہوگی اسرائیل کی مخالفت میں خدا نہ خاصتہ کہ یہ عالم جنگ چھڑے لیکن اگر یہ بنی جنگ تو یہ سب کے سب مسلمان صرف اسرائیل کی بقا یا اس کے تخریب کے لیے لڑیں گے اور ہمیں اس کے لیے نہیں لڑنا چاہیے ہمیں باقاعدہ متحد رہنا چاہیے اور اگر متحد نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہمیں دشمن کا علاقہ نہیں بننا چاہیے بلکل بلکل آپ تیار کریں ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ہمیں پاکستانی عسکری قیادت پر اس وقت اعتماد ہے بھروسہ ہے سیاسی قیادت جو ہے وہ نادانی کا شکار ہے نہیں اگر سیاستدانوں نے خالی پیسہ دیکھا اور ملک کی سالمیت پر توجہ نہیں رکھی تو ان سے زیادہ تاریخ میں نادان سیاستدان کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اور بھی دو چیلنجز سامنے ہیں ہندوستان کا معاملہ ہے آپ کی سالمیت پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی پیسے لگے کیا کریں گے دیکھیں اگر اب یہ جنگ ہوتی ہے نا یمن میں خدا نہ خاصہ یا کسی بھی مقام پر تو یہ اب عالمی ہی جنگ بنے گی کیونکہ دیکھیں تیس سے زیادہ ملک تو اس میں شریک ہو چکے چونتیس ملک میں یہ ایک طرف دوسرے طرف بھی الائنس ہے تو میں خدا نہ خاصہ ہم کسی بھی طرح سے کوئی جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں سارے مسلمان متحد رہے ہیں سب سے زیادہ اس وقت جو آل سعود کو خطرہ ہے وہ یہ بار بار ان کے دل میں دیکھیں انسان کبھی بھی اللہ کسی کو بے وقوف جا ہے وہ بے وقوف کی طرف نہ جانا ہے اس کو عقل دے رہے ممن اوتی الحکمت ہے فقط اوتی خیر ان کسی رقوران کے آیتے ہیں جس کو اللہ حکمت اور دانائی دے دیتا ہے تو اسے بہت بڑی خیر مل جاتی ہے اور اگر اللہ کسی کا بہتری چاہتا ہے تو اسے پہلے عقل دے دیتا ہے اور جس کی یعنی جو اپنے گڑا کھوڑ لے اپنے تواہی کے طرف جانے لگے تو اس کی پہلے عقل ماری جاتی ہے اس وقت سب سے پڑی جو نادانی کریں گے مسلمان حکمران سیاسی قیادت وہ یہی کرے گی کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں سمال ہوگی دوسرے خلاف جنگ شروع کریں ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک چھوڑا سا پوائنٹ دبارہ میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان میں جو چینہ کا کاریڈور بن رہا ہے جو ہمارے لئے مدد کر رہے ہیں کہ مسلمان سب سے بڑی سلطنت ہے اور ایکمی طاقت بھی ہے اس طرف بھی ان لوگوں کی توجہ مبزول کروانی چاہیے اسلامی دنیا کی کہ اس پر بھی یہ اس وجہ سے تاکہ یہ کامیاب ملک نہ ہو جائے اور اسلام کا جو قلعہ ہے مضبوط اور اس کیوں بھی جو نہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو فائدہ پہنچنے لگا ہے یہ بھی کہیں اپنے پون پر کھڑا نہ ہو جائیں اور دنیا کے لیے دوسری بہت اچھا پوائنٹ جو ہمارے خلاف سوچتی ہیں ان کے لیے بہت بڑی ایک طاقت بن جائے گی اسلام کی اور مسلمان جو پاکستان جو سب سے زبردست طاقت ہے اور اس رہ داری سے بہت کاروبار بیجنس اور سارا چائنہ اس کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اس پر بھی دیکھیں کہ وہ اس چیز پر بھی جو خفا ہیں دوسرے جو درے جن کا انہوں نے نام لیا ہے ٹھیک ہے میں تو ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں سامنیتا ہے جن ملکوں نے ہمارے خلاف یہ سارا مہادرائی پکان ٹھیک ہے مسلمان خدا حافظ جزا کالا اس کے ساتھ ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے مختصر سی بریک پر ناظرین جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تفرگیاں بھی سلسلے کے دوبارہ شروع کریں گے چل دیکھ پر